اگر ایک بندہ گنہگار ہے اگر وہ گواہی لے کر آ رہا ہے خاتی ہے آسی ہے گناہ کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے اگر وہ کوئی خبر لے کر کے آئے گا اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے جیسے مال لوگ کسی گاؤں کے اندر کوئی بندہ ہے جس کے تعلق سے مشہور ہے یہ بندہ ایک نمبر کا جھٹھا آدمی ہے کبھی وہ کوئی خبر لے کر کے بتائے گا اس کی بات لوگ نہیں مانیں گے گناہ کی بنا پر ایک بڑی چیز گواہی گواہی کو بھی شریعت کے اندر قبول نہیں کیا گیا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے شریعت کے اندر کوئی شرطیں رکھی گئی ہیں کہ اگر ایک شخص کے اندر یہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں خصوصی طور پر حدیثوں کو جب محدثین نے جمع کیا تو اس کے اندر ایک اہم شرط ہی رکھی کہ ایک بندہ جو روایت کر رہا ہو وہ روایت بیان کرنے میں سچائی اختیار کرے فاسق آدمی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی جو فست کرنے والا بندہ ہوگا جو گناہ کرنے والا بندہ ہوگا جو غلطیاں کرنے والا بندہ ہوگا ایسے بندے کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا اللہ رب العزت نے اس اصول کو قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک ہوتا ہے نے بیان فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو مومنوں کو اللہ رب العزت نے کہا ہے ایمان والوں کو اللہ نے کیا کہا تمہارے پاس جب بھی کوئی خبر آئے کوئی بھی خبر لے کر آئے اور کون خبر لے کر آئے ان جا اکم فاسقن خبر لانے والا فاسق ہو جس کے فسق کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ بندہ فاسق ہے تو تم کیا کر لیا کرو فتبینو تحقیق کر لیا کرو اس کی جانش پر تال کر لیا کرو اس کے بارے میں چان پھٹک کر لیا کرو کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط محدثین نے اسی سے اصول نکال آئے کہ جو کوئی شخص کوئی بھی حدیث بتائے گا اس کے کیریکٹر کو چیک کیا جائے گا اس کے زندگی کے حالات کو دیکھے جائیں گے کہ یہ حدیث تو بتا رہا ہے اس کی زندگی کیسی ہے یہ مکار تو نہیں ہے یہ دجال تو نہیں ہے یہ جھوٹے لوگوں میں سے تو نہیں ہے کہ کہیں اس فاسق کی باتوں کو مان لیا جائے اور امت کے اندر تباہی مجھ جائے جب یہ اصول محدثین نے قائم کیا ناظرین اکرام اللہ اکبر جتنے بھی دجال راوی تھے جتنے بھی قضال راوی تھے سب کو چھانٹ کر کے ایک سیڈے میں کر دیا اور وزعین کے تعلق سے پوری کتابیں لکھی گئیں ان لوگوں کے تعلق سے جن کی زندگی کے اندر غلطیاں پائیا تھے پوری کتاب لکھ ڈالی جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تحقیق کر لیا کرو آج کیا حالت ہے ہمارے امت مسلمہ کی حالت یہ ہے کہ کوئی شخص کچھ بھی بتاتا ہے سم ماننے کے لئے دیار سچ ہے جھوٹ ہے حق ہے باطل ہے بتا کون رہا ہے وہ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ جو بتا رہا ہے اس کی کیا حیثیت شریعت کے اندر یہ کس مقام اس کو واقعی مانوں میں شریعت کے بارے میں پتا ہے کی نہیں پتا ہے یہ حقیقی مانوں میں شریعت کا جاننے والا ہے کی نہیں جاننے والا ہے یہ حقیقی مانوں میں شریعت کا علم رکھتا ہے کی نہیں رکھتا ہے کوئی بھی آ کر کے کچھ بھی بتاتا ہے پبلک ماننے کے لئے تیار ہیں اس سے ایک بات کا ہی بھی پتا جلتا ہے کہ ہمیں تحقیق کرنا ہے ہمارے پاس جب بھی کوئی خبر لائے گا کوئی بات اگر بتائے گا کوئی کہے گا یہ قرآن میں ہے کوئی کہے گا یہ حدیث میں ہے کوئی کہے گا یہ فرمان میں اس کے ہمیں تحقیق کرنا ہے فتبینو کیونکہ فتبینو کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم تحقیق کر لیا کریں تحقیق اگر نہیں کریں گے انجام برا ہوگا انجام کیا برا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے تحقیق نہ کرنے کی بنا پر اس چیز پر ہم عمل کر لیں اور عمل کرنے کا انجام کیا ہو جائے جہنم ہو جائے اب قیامت کے دن یہ شکوہ شکایت ہم نہیں کہا سکتے اللہ کے پاس اے اللہ اتنے بڑے عالم صاحب نے بتایا تھا غلط کیسے ہو سکتا ہے اتنے بڑے مفتی صاحب نے بتایا تھا یہ چیز کیسے غلط ہو سکتی ہے غلط ہو سکتی ہے کیوں اس لئے اللہ رب العزت نے کہا ہے بندے تیرے پاس خبر آئے کوئی بھی خبر آئے تو اس خبر کی کیا کر لیا کر تحقیق کر لیا کر کیونکہ کئی سارے لوگ ایسے دجال ایسے کذاب ایسے مکار لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹی حدیثیں گڑی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹی باتیں گئی ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ ایک بندہ تحقیق کر لیا کرے زمنان یہ پوائنٹ آگیا تو میں نے بتا دیا کیوں کیونکہ بات اصل یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ایک گناہ عظیم ہے کہ گناہوں کے اندر ایک عظیم گناہ جسے لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے وہ کیا ہے جھوٹ بولنا تو اللہ کے لئے میں نے کیا بہم فرمایا جو کوئی شخص مجھ پر جھوٹی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ کہاں منا لے جہنم میں منا لے تو آپ اگر تحقیق نہیں کریں گے کوئی بندہ جھوٹی بات لاکر کیا آپ کو بتائے گا خود بھی وہ مکار بندہ ہے آپ کو مکر والی باتیں بتائے گا جب آپ اس بات کو مان لیں گے تو قیامت کے میدان میں جب حاضر ہوں گے آپ تو اللہ کے پاس ہی نہیں کہ سکتے اللہ میں کیسے تحقیق کرتا اللہ کہے گا کہ دنیا کے اندر معمولی معمولی سی چیز کے بارے میں تو تحقیق کرتا تھا ایک کپڑا کارٹن کا ہے پالیشٹر کا ہے کیا ہے تحقیق تیری برابر ہوتی تھی مٹکہ خریدنے میں ٹن ٹن بجا کے لیتا تھا کیسا مٹکہ ہے صد میں تحقیق میری باتیں دجھ تک آتی تھیں کون دیر آئے بتانے والا کون ہے اس بارے میں تو تحقیق نہیں کرتا تھا گناہ کرنے کی بنا پر فاسق کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے جو فس کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی گواہی بھی رد ہو جاتی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر تو اللہ رب رزت نے کیا وہاں فرمایا تم تحقیق کر لیا کرو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کہیں کوئی بات بتا دو یا بتانے والا بتا کر چلا گیا اب وہ بات جب آگے ٹرانسفر کی گئی تو پتا چلا وہ چیز غلط تھی اس غلطی کی بنا پر کتنے سارے مسلمان اس کے اندر چلے گئے اس غلطی کو لے کر کی کتنے سارے لوگ ملوث ہوئے ہیں اور معاملہ یہ ہوا کہ ان کا انجام بہت برا ہو گیا تو جب بھی ہمارے پاس کوئی خبر آئے ہم اس خبر کی تحقیق کریں تحقیق کے طور پر کیونکہ جو خبر لانے والا ہو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جو خبر لائیا ہے وہ بندہ صحیح سالم ہے کی نہیں صحیح سالم ہے تو حدیث کے پانچ اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اگر خبر کسی کے لئے رہا ہے تو خبر لیتے وقت اس بات کو دیکھ لیں کہ اس کی زندگی کیسے ہے اس کے حالات کیسے ہیں اس سے ہر انسان اپنی بات کو پیش کرنے سے پہلے سوچے گا کہ میری بات کی کتنی حقانیت ہے میری باتوں میں کتنی سچائی ہے ورنہ وہ اپنی بات پیش ہی نہیں کرے گا آج ہر کوئی چھوٹا بڑا جو عالم نہیں ہے وہ بھی یا اسی طریقے سے جس کو شریعت کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں وہ بھی اپنی باتیں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ شریعت ہے حالانکہ وہ شریعت نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے تیسرا نقصان یہ بتایا ہے کہ ایک بندہ اگر غلطی کرتا ہے تو غلطیوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کے یہاں یہ شریعت کی نکاح میں اس کی روایت کو قبول نہیں کہہ جاتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے وقت جو شرط لگائی ہے کہ ایک بندہ جس کو گواہ بنائے وہ گواہ کیسا ہونا چاہیے لا نکاح الا بیولی وشاہد عادل ایسا گواہ ہو جو عادل ہو جھوٹے گواہ نہیں چلیں گے سچا گواہ ہونا چاہیے جھوٹا گواہ اگر آئے گا اسے قبول نہیں کیا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں